اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سب کا الحمدللہ کتابیں کھول دیجئے پیج نمبر 340 نحمدہو بنسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم اللسانی یفقہو قولی آج ہم پڑھیں گے سیدہ ام ایمن کے بارے میں ام ایمن ان کا اپنا نام برکہ تھا جیسے ہمارے ہیں تھا نا برکت بی بی تو اسی طرح ان کا نام برکہ ان کے والد کا نام خالبہ بن عمر اور ان کی کنیت ام ایمن تھی ام ایمن کا مطلب ہے ایمن کی ماں ایمن کی والدہ ان کے ایک بیٹے کا نام ایمن تھا ام ایمن کی شادی عبید بن زید کے ساتھ ہوئی جس سے ایمن نے جنم لیا عبید بن زید کی وفات کے بعد ام ایمن کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور نظر صحابی زید بن حارسہ کے ساتھ ہوئی جن کو آپ کا مو بولا بیٹا بھی کہا جاتا تھا جس کی بعد میں ممانت ہوگی اور ان سے اسامہ بن زید پیدا ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ بن عبد المطلب اس وقت وفات پا گئے جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ آمنہ بنت وحب کے پیٹ میں تھے یعنی پیدا نہیں ہوئے تھے تو ان کے والد نے ورسے میں ایک کنیز کو چھوڑا ایک لونڈی کو غلام کو جس کا نام برکہ حبشیہ تھا تو گیا ام ایمن جو تھی یہ آپ کے والد کی کنیز تھی حبشہ سے تھی سیاہ فارم لونڈی تھی اور جب وہ پھوت ہو گئے تو یہ آپ کے حصے میں وراست میں آئیں ٹھیک اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیا تھی یعنی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کی آپ انہیں یا امی یعنی امی جان کہہ کر پکارہ کرتے تھے ان کی شکت اور ہمدردی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں لے لیا اور خاص طور پر جب آپ کی والدہ وفات پا گئی اور ابھی آپ کی عمر چھ سال تھی تو اس وقت آپ کی والدہ ام ایمن اور آپ کو لے کر مدینہ میں گئی تھی تقریبا مکہ سے پانچ سو کلومیٹر دور اپنے شہر کی قبر پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے اور وہاں پر کیا ہوا تھا پھر آپ کی والدہ آمنہ بنت وحب بھی وفات پا گئی جس کے بعد ام ایمن آپ کو واپس لائی تھی تو جب آپ کے دادہ عبد المطلب نے وفات پائی اس وقت آپ کی عمر آٹھ سال تھی آپ کی کفالت آپ کو چچا ابو طالب نے کی ام ایمن ابو طالب کی بیوی سیدہ فاطمہ بنت عصد کے ساتھ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی فاطمہ بنت عصد کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تیسری والدہ سمجھ دیتے ام ایمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھوک اور پیاس کی شکایت کرتے نہیں دیکھا جب آپ صبح کے وقت زمزم پی لیتے تو اس دن اور کچھ نہ کھاتے بسا وقت ہم دوپہر کا کھانا پیش کرتے تو آپ فرماتے لا اریدو انا شبعان مجھے نہیں کھانا چاہیے میں نہیں چاہتا میرا پیٹ بھرا ہوا ہے شبعان سعید عبداللہ بن عباس سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ابو طالب کے بچے میلے کچیلے اور پڑا گندہ حال ہوتے ان کے بال بکھرے ہوتے جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تیل لگے ہوئے چمکدار ہوتے اور آنکھوں کو سرما لگایا ہوتے یعنی بچمن کے حالات آپ کے بیان کرتے ہیں کہ کس طرح آپ دوسرے بچوں کے مقابلے میں صاف ستھ رہے تھے ابو طالب ان سے بہت پیار کیا کرتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیرہ بن تخویلت کے ساتھ شادی کی تو آدمی امی آمن کو اس کے حسن سلوک اور وفاداری کی بنا پر آزاد کر دیا پہلے یہ کیا تھی ورسے میں کنیز تھی غلام ہی تھی تو ان کو کب آزاد کیا جب آپ نے حضرت خدیرہ سے شادی کی تھی یہ ان کے فضل اور شرف کا اطراف اور آپ کی اخلاص کے ساتھ پرورش کرنے کا انعام تھا امی آمن نے عبید بن زید کے ساتھ شادی کی ان کی شادی کے بعد ان کے ہاں ایمن نے جنم لیا اور یہ ایمن جنگ ہنین میں شہید ہو گئے اور اس طرح امی آمن اپنے بیٹے سے محروم ہو گئے ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی تھی اسی لئے ان کو خاتون جنت کہا گیا افتاب اسلام کے طلوع ہونے کے بعد امی آمن کے لئے ایک آزمائش اتر آئے ہوا یہ کہ انہوں نے بہت جلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دی یعنی آپ پر ایمان لے آئیں شروع میں اور آپ کی رسالت پر ایمان لائیں اس طرح انہوں نے اپنی ذات کو جہنم سے آزاد کر لیا ادھر ان کے خامن بید بن زید نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا اور اس وجہ سے ان کی درمیان جدائی ہو گئی بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے لیکن ان کی وفات ہو گئی تھی امی آمن کی دوسری شادی کے بارے میں سفیان بن اخبہ کہتے ہیں کہ امی آمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تقریم اور تعظیم کیا کرتی آپ کی نہایت محبت اور شفقت کے ساتھ دیکھ بال کرتی ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منصر رہو ان یتزوج امرائتم من الجنت جس کو یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ وہ کسی جنتی خاتون کے ساتھ شادی کرے تو وہ امی آمن کے ساتھ شادی کر لے حالانکہ سیافہام تھی لونڈی تھی انہیں ان کا پس منظر کو بہت بڑا نہیں تھا جسے عربوں کے ہاں ان لوگوں کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی تھی جو کسی بڑے خاندان اور قبیلے سے تعلق رکھتے تھے ان کو ان کا حسب نسب نہیں تھا اس طرح لیکن اپنے ایمان اور اپنے اخلاق اور تقوی کی وجہ سے ان کے لئے جنت کی بشارت تھی راوی کہتے ہیں کہ سیدنا زید بن حارسہ نے امی آمن کے ساتھ شادی کر لی زید بن حارسہ جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ایک تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نظر اور آپ کے آزاد کردہ غلام تھے اور ان صحابہ میں سے ایک تھے جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں بہت سبقت حاصل کی آپ کو معلوم ہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا اور عورتوں میں حضور خدیجہ نے اور بچوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی اور غلاموں میں سے حضرت زید ہیں جی ہاں تو یہ غلاموں میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمان سنا کہ جسے یہ بات پسند ہے کہ وہ کسی جنتی خاتون کے ساتھ شادی کر لے تو وہ امی آمن کے ساتھ شادی کر رہے زید بن حارسہ نے فوری طور پر ان سے شادی کر لی اور اس سے اسامہ بن زید پیدا ہوئے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب نظر ہونے کا عزاز حاصل ہوا یعنی وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے تھے کہا ہی جاتا ہے کہ حضرت زید جو تھے وہ بہت سرخ و سفید تھے لیکن حضرت اسامہ جو تھے وہ رات کی طرح تھے کیا مطلب سیاہ تھے کیونکہ ان کی والدہ سیاہ فام تھی حوشی تھی تو وہ اپنی ماں پر گئے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت کر رہے تو اس سے کیا بات پتا چلتی کہ رنگ اور نسل اور خاندان کوئی چیز نہیں ہوتے اگر ایمان نہ ہو جی ہاں ہم عام طرح پر جو شکل و سورت کا زیادہ پیارہ بچہ ہوتا ہے اس کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں یا اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کسی اور مجا سے تھی حضرت زیاد بن حرسہ نے جو فوراں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا ہے تو اس کی برکت نظر آتی ہے کہ ان کے بیٹے پوچھے پیدا ہوئے وہ بھی اتنے اچھے صحابی اور ملزوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی محبوب اور پیارے تھے اور اس میں آپ دیکھئے کہ حضرت زیاد آپ کے مو والے بیٹے تھے عمر میں بھی چھوٹے تھے حضرت امہ ایمن جو تھی وہ آپ کی والدہ کی طرح تھی عمر میں بڑی تھی لیکن صرف اس بنا پر ان سے شادی کی تھی کہ ان کو جنت کی بشارت ہے تو میعار کیا ہے محبت کا میعار کیا ہے شادی کا میعار کیا ہے معاملات کا میعار کیا ہے دنیا اورینٹڈ نہیں ہے آخرت اورینٹڈ آج ہمارے میعار کیا ہے آج ہمیں کہیں رشتہ کرنا ہو تو کیا دیکھتے ہیں ہم کس قسم کے دیندار ہیں ہم کہتے ہیں ہم دیندار ہیں لیکن دنیا ہمارے دلوں میں رچی بسی ہوئی سہید امہ ایمن کی بہادری اور جہاد کے ساتھ محبت اگر ہم امہ ایمن کی بہادری کے بارے میں سوال کریں تو ہم دیکھیں گے کہ وجرت و بہادری اور لڑائی کے حوالے سے قوت اور شوکت میں مردوں سے کم نہیں جنگ عہد کے دوران جب بہت سے لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے تو امہ ایمن بھاگنے والوں پر مٹی پھینک کر انہیں یہ کہہ رہی تھی وہ بھاگنے والوں جاؤ گھر میں بیٹھ کر چرکے پر سوت کاتو اپنی تلوار میرے سے پرت کر دو میں دشمن سے لڑتی ہوں یہ تم کے گھر جا رہے ہو یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہادر خاتون تھی تم تو عورتوں سے بھی زیادہ کم حوصلہ ہو مرد ہوتے تو میدان میں جم کر لڑتے ہیں یہ انداز بفتگو سید امہ امن کی جرت تو شجاعت پر دلالت کرتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوط ٹوٹ گئی اور آپ کا ہونٹ پھٹ گیا اور آپ کے چہرے انور پر خون پھیل گیا تو یہ منظر دیکھ کر سید امہ امن بہت زیادہ غمگین ہوئی لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ان کے دل میں اتمنان کی لہر دوڑ گئی سید امہ امن کو تو ایک مشرق نے تیر مارا جو انہیں لگا تو وہ زخمی ہو کر زمین پر گر گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ نے سعید بن ابی وقاس کو ایسا تیر پکڑایا جس کا بھالا نہیں تھا اور فرمایا سعید تیر پینکو سعید نے اس شخص کو تیر مارا جس نے امہ امن پر تیر پینکا تھا اور وہ تیر لگنے سے زمین پر لڑک گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعید بن ابی وقاس نے امہ امن کا بدلہ لے لیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعید بن ابی وقاس کے حق میں یہ دعا بھی کی اللہ تیری دعا قبول کرے اور تیرے نشانے کو سیدھا رکھے ایک چیز جو ہمیں اسیرت میں بہت نظر آتی وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر دوسروں کو دعا دیا کر دیتے یہ عام روز مرہ زندگی میں آپ کی گفتگو کا ایک حصہ ہوتا تھا بات شروع کرتے ہیں یہ دعا پر اختتام کرتے ہیں اور پھر وہ بھی دل سے دعا دیتے ہیں دوسرے کو دعا دینے کا فائدہ کیا ہوتا ہے اگر آپ کسی کو ذمہ داری کا وہ ڈال رہے ہیں اس پر اور ساتھ دعا دے رہے ہیں تو پھر اس کے لئے وہ وہ اٹھانا آسان ہو جائے گا اس کو مشکل نہیں لگے گا اور کیا فائدہ ہوتا ہے آپ دوسروں کے لئے دعا کرتے ہیں تو پرشتے آپ کے لئے کرتے ہیں اور کیا فائدہ ہوتا ہے ریلیشنز اچھے ہوتے ہیں دعا آپ صرف اس کو دے سکتے ہیں جس کے لئے آپ کے دل میں کوئی مقام ہوتا ہے یا اس کی خرخائی ہوتی ہے یا اگر دل میں کوئی کسی کے خلاف ناراضگی ہے یا گرج ہے یا کسی قسم کی ہرٹ ہے تو وہ بھی دعا کرنے سے دور ہو جائے گی کیونکہ اس کے ساتھ ہی وہ باہر نکل آئے گی مشکل ضرور ہوگا لیکن اس سے دراصل انسان اپنا ہی علاج کر رہا ہوتا ہے positive words generate ہوتی ہیں دوسرے تک ہمارے اچھے خیالات منتقل ہوتے ہیں ان کہے بھی کچھ باتیں آپ دوسروں کو کہہ کے بتاتے ہیں جو آپ کے دل میں ہوتی ہیں اور کچھ خود بخود پہنچ جاتی ہیں کیا خیال ہے اس میں پہنچتی ہیں اگر آپ کسی کے لئے اچھے خیالات رکھتے ہیں تو آپ کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ خود ہی پہنچنے لگتے ہیں اور کیا ہوتا ہے دعا دینیس سنت پوری ہوتی ہے یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ ہے تو ہم بھی اس طریقے پر عمل کرتے ہیں اور جی خاص طرح پر کام کرتے وقت اگر کسی کو دعا دیں تو اس کام کا شوق اس شخص کے اندر بڑھ جاتا ہے اور جب ریلیشن اچھے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ آگے بھی اس سے کام لینا آسان ہو جاتا ہے دوسروں کے لیے ہم ایک اچھا نمونہ چھوڑتے ہیں ایک خوشگوار انوانمنٹ بن جاتا ہے دعا سے ایک اتمنانے کل ملتا ہے اور پھر آپ اپنا معاملہ اللہ کے سپورٹ کر دیتے ہیں اور دوسرے کو بھی اللہ کی امان میں دے دیتے ہیں اور پھر اس سے تقبر کی نفع بھی ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص بہت اچھا کارنامہ کر رہا ہے تو اس کے ذہن میں یہ خیال نہیں آئے گا کہ وہ خود سے کر رہا ہے بلکہ اسے اللہ سبحانہ وتعالی کا فضل سمجھے گا تو ایک تربیت کا انداز بھی ہے اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو آپ نے دعا دی اس میں کیا فرمایا آپ نے کہ اللہ تیری دعا خبول کرے کتنی خوبصورت دعا ہے اور تیرے نشانے کو سیدھا رکھے کیونکہ وہ نشانہ باز تھے تو ان کو ان کے کام کے اعتبار سے دعا دی تاکہ وہ اور زیادہ بہتر کام کر سکیں بخشش کے مانگ بخشش ہوگی تو سارے مسئلہ حل ہو جائیں گے بلکل بلکل ایک اور چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ دعا سے آپ کی لوگوں میں دلچسپی کا بھی ایک پتہ چلتا ہے کہ آپ دوسرے میں کتنی دلچسپی رکھتے ہیں دوسروں کو آپ کتنا جانتے ہیں ان کی صلاحیتوں کو کتنا جانتے ہیں اب مثلا حضرت سعید کا نشانہ ٹھیک لگا تو آپ اس کام پر کچھ تھے نا اور آپ نے دیکھا اور اسی کے مطابق ہی آپ نے پھر دعا بھی دی تو جب ہمیں کسی کی پروائی نہیں ہوتی کون کیا کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی اس کو دعا کیا دیں کوئی دعا بتائیے جو کبھی کسی نے آپ کو اچھی سی دی ہو متقین کا امام بنایا ہے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بنائیں یعنی ان کا علم کو آگے لے کر بڑھیں سفر کے وقت دعا دی کسی نے اور اللہ تمہیں اپنے رانگ میں رانگ لے ان کی پرہن نے ان کو دعا دی کہ اللہ تمہیں حج کروائے مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جب میں کسی کو دعا دیتی ہوں تو میرے دل سے اس کی محبت پھوٹ پڑتی ہے محبت پھوٹ رہی ہوتی اور وہ یعنی کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے محبت کے اظہار کا ایک طریقہ بن جاتی ہے دعا خیرخواہی کے جذبات محبت کے جذبات اور دوسرے کے لیے بہت ہی اچھی جیسے کہتے ہیں نا کہ اچھا ہی چاہنا چلیے اب ایسا کریں سب اپنے دائیں طرف والے شخص کو دعا دیں اوکے اب دائیں طرف والے شخص بائیں طرف والے کو دعا دیں جی آپ بتائیں میں تو بخشش کی دعا مانگ رہی تھی کیونکہ مجھے سب سے زیادہ در اپنے گناہوں سے لگتا ہے اور مجھے فکر بھی سب سے زیادہ بخشش کی لگتی تھی اللہ تعالی بخش دے اور معاف کر دے بس ہماری گناہوں کو نہ دیکھے اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں معاف کر دے کیونکہ اگر بخشش ہو گئی تو دنیا آخرت سمجھ جائے گی دیدار بھی تو تب ہی نصیب ہوگا نا بخشش ہوگی گناہگاروں کو تو دیدار نہیں نصیب ہوگا تکہ اگر اللہ تعالی ہماری کسی غلطی کے وجہ سے ہم سے ناراض ہو گیا تو پھر کیا بنے گا ہماری پہاڑوں جتنی نیکیاں بھی ہونا اگر ہم نے اللہ تعالی کو ناراض کر دیا کوئی نیکی کام نہیں آنے کی اور اگر اللہ تعالی نے بخش دیا تو چھوٹی سی نیکی بھی بہت بڑی ہو جائے گی اس لئے میں کبھی بھی جب جاتی ہوں عمرے پہ یا حج پہ توجہ پہلی دعا مانگتے ہیں ربنا خبر لی ولی والدیہ ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب کیونکہ ہم مطابق نہیں کہ ہم کسی بھی غلطی کا حساب دے سکیں جواب دے سکیں کوئی ریزن پیش کر سکیں ریزن تو انسان اس کے سامنے پیش کرتا ہے کہ اس کو کچھ پتا نہ ہو اور جو سب کچھ جانتا ہے اس سے تو کچھ چھپا ہوئی نہیں اس کے آگے کیا بہانہ لگائیں گے کس چیز کا مجھے تو اس بات کا در لگتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نماز کا حساب لیں گے حشر کے میدان میں نماز کے بارے پوچھیں گے تو کونسی نماز پیش کروں گی کہ جس میں میرا خیال کہیں نہ بھٹکا یا جتنی بھی کوشش کرلوں ضرور خیال بھٹک جاتا ہے ضرور بھٹک جاتا ہے تو کس نیکی پہ خوش ہوں پہلا حساب کا نماز کا ہی ہونا ہے نا یا کچھ اور پوچھا جائے گا پہلا حساب کا نماز کا ہے تو اگر وہی سیدھی نہیں تو تو بخشش کے سوا پر اور چیز ہے چلی آگے چلتے ہیں سیدہ ام ایمن دوران جنگ پیاس مجاہدین کو پانی پلاتی اور زخمیوں کے مرہم پٹی کرتی تھی جنگ خیبر میں وہ بھی ان عورتوں کے ہمراہ جہاد کے لیے روانہ ہوئی جو خیبر کے مارکے میں شریک ہوئی تھی جب لشکر اسلام خیبر فتح کر کے مدینہ منبرہ پہنچا تو جعفر بن نبی طالب دیگر مہاجرین کے ساتھ حبشہ سے مدینہ منبرہ پہنچ چکے تھے ام ایمن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا آپ نے جعفر بن نبی طالب کو دیکھ کر ارشاد فرمایا مَا عَدْرِي بِأَيِّهِمَا أَنَا أَسَّرُّ بِفَتْحِ خَيْبَرَا أَمْ بِقُدُومِ جعفر مجھو نہیں معلوم آج مجھے زیادہ خوشی کس چیز کی فتح خیبر کی یا جعفر کے آنے کی سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہ بڑی بلند ہمت آج چاہ کو چوبند خاتون تھی جب انہیں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا ایمن جنگ خیبر میں شامن نہیں ہوا تو انہیں نے اس کو ملامت کی ایمن بڑے بہادر صحابی تھے جنگ خیبر میں ان کا شریک نہ ہونا کسی بزدلی کی بنا پر نہ تھا بلکہ وہ اس دن بیمار تھے اس لئے وہ معذور تھے ام ایمن کے خامن کی شہادت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارسہ کو جعفر بن عبی طالب اور عبداللہ بن رواحہ کے ساتھ اس لشکر کا امیر مقرر کیا جس کرونیوں کے ساتھ لڑنے کے لئے مقام موتہ کی طرف جانا تھا تو زید بن حارسہ نے جاتے ہوئے اپنی بیوی ام ایمن سے الودائی ملاقات کی لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کی زندگی کے آخری ملاقات ہوگی زید بن حارسہ نے لشکر کے تین عمران میں سب سے پہلے جام شہادت نوش کیا اس کے بعد جعفر بن عبی طالب شہید ہوئے پھر سید بن عبداللہ بن رواحہ نے جام شہادت نوش کیا جب ام ایمن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ جنگ میں شہید ہونے والوں کے بارے میں مسلمانوں کو آگاہ کر رہے ہیں اور یہ کہ شہدان میں اس کا خامن زید بن حارسہ سر فہرست ہے تو اس نے صبر و تحمل قدام انتھامے رکھا اور اللہ کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کر لیا یہ کہ اللہ بڑی بلند شانبالہ ہے اس کی حکم رانی اور سلطنت میں کوئی دم نہیں مار سکتا کائنات اس کے حکم کے تابع ہیں جنگ ہنین میں شریک ہونے کے لیے سیدہ ام ایمن نے اپنے دونوں بیٹوں ایمن اور اسامہ کو تیار کیا وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کے لیے ضرور روانہ ہوں جنگ ہنین کے درمیان ان کا بیٹا ایمن ان لوگوں کے ساتھ نہیں تھا جو راہ فرار اختیار کرنے والے تھے بلکہ یہ ان مجاہدین میں سے تھا جو میدان جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد دیتے رہے جنگ ہوت کے بعد جنگ ہنین ایک سخت جنگ تھی جس میں پھر مسلمانوں میں سے کچھ لوگ جو کفار کی جو تیر اندازی تھی اس سے در کے اور اس کی وجہ سے واپس پلٹ رہے تھے کہا جاتا ہے کہ ان کا بیٹا وہ میں شریک نہیں تھا یہ ان لوگوں میں سے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اردگرد ڈٹے رہے تھے یہ دیکھ کر سیدہ ام ایمن کا حوصلہ بلند ہوا بلاخر وہ میدان جنگ میں دادے شجاعت دیتا ہوئے جام شہادت نوش کر گیا سیدہ ام ایمن نے اپنے بیٹے ایمن اور اپنے خامن زید بن حارسہ کی شہادت سے سواب کی نیت کر لی اور جنت میں ان سے ملنے کی امید اپنے دل میں جاگزی کر لی اب آپ دیکھئے ایک ایسی خاتون ہے کہ ایک جنگ میں شوہر شہید ہو گیا اور دوسری میں بیٹا شہید ہو گیا اور ایسے مواقع پر عام طور پر خواتین کا حال کیا ہوتا ہے جب ان کے گھروں پر مرد چلے جاتے ہیں ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے شکر شکایات ہر کوئی ان کو بچارہ سمجھ رہا ہوتا ہے اور وہ پر بچاری ہو جاتی ہیں انسیکیورٹی ہوتی بہت یہاں پر آپ دیکھئے کہ وہ کیا چیز تھی وہ کونسا نقطہ ہے وہ کونسی طاقت ہے جو ان خواتین کے اندر ہے اور جو آج نظر نہیں آتی لوگوں کے اندر کامل ایمان کامل بھروسہ توقل انعبت صرف اللہ پر ڈپنڈنسی آج ہمارے ایمان ناقص ہیں جس کی وجہ سے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں جس کو اللہ کی طاقت پر یقین ہو وہ مایوس نہیں ہوتا کبھی سب بھی چھوڑ کے اس کو چلے جائیں تو وہ سوچتا ہے اللہ ہے نا غم کس بات پر فکر کس بات کی خالق تو ہو ہے رازق تو ہو ہے تو ایسا شخص کبھی حوصلہ نہیں ہارتا اور جو شخص حوصلہ نہیں ہارتا پھر وہ ہر قسم کے حالات میں کام کرتا رہتا ہے اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ مدد آنے کی امید ہوتی اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کی حفاظت بھی وہی کرے گا اس کو رزق بھی وہی دے گا اس کی تمام ضروریات کا خیال بھی وہی رکھے گا تو ایسا شخص پر بچارہ نہیں بنتا شیطان کے واروں میں سے ایک وار یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو غمگین کر دے انسان کو دکھی رکھے انسان کو فکر مند رکھے پریشان رکھے تاکہ وہ نہ نماز ڈھنکی پڑھ سکے نہ کوئی اور جو کام کر رہا ہے وہ صحیح سے کر سکے نہ انسانوں کی خدمت خوش دلی سے کرے کیونکہ اس کے لئے پھر زندگی ایک بوجھ ہو جاتی اور وہ ہر کام کو بوجھ سمجھ کے کرتا ہے تو اس کے بارے اگر لوگ خوش دلی سے اور خوشی سے کام کرتے اور ایک جذبے کے ساتھ کام کرتے ان کے کام کی قوالیٹی کچھ اور ہوتی تو آپ کی کیا چائز آپ کیا چاہتے ہیں اپنے لئے ان صحابیات کی طرح زندگی بسر کر رہے یا آپ پر عام انسانوں کی طرح جن کے سامنے کوئی منزل نہیں کوئی مقصد نہیں زندگی میں کوئی امانگ نہیں کوئی ہوپ نہیں اس دنیا کی سارے چیزیں بھی ختم ہو جائیں ہر چیز فنا ہو جائے تو بھی اللہ کی ذات باقی ہے تو جس شخص کو اللہ کے حیون قیوم ہونے کے اوپر ایمان ہے یقین ہے اس کے لئے روشنی کی کرنہ ہمیشہ باقی ہے جو کبھی بھی مان نہیں پڑھنے ہوں کہ اللہ ہے تو اصل ضرورت اس چیزی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں جب وہ تعلق مضبوط ہو جائے گا تو وہ ہی صحیح معنوں میں عبادت کا حق ادا ہوگا ام ایمن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مقام اور مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آتے تھے اور بعض اوقات آپ ان سے مزاہ بھی کر لیا کرتے تھے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سیدہ ام ایمن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے سواری فراہم کریں تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا میں آپ کو اونٹ کے بچے پر سوار کروں گا ان نے کہا اونٹ کا بچہ میرا بول برداشت نہیں کر سکے گا اے اللہ کے رسول میں اونٹ کے بچے پر سوار نہیں ہونا چاہتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو ہر سورت اونٹ کے بچے پر ہی سوار کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان برحد تھا کیونکہ ہر اونٹ بالاخر اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہاں وہ کسی بھی عمر کا سیدہ ام ایمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرنے میں کوئی اچھکچاہٹ اور جھجک محسوس نہیں کرتی تھی یہ تو ان کی والدہ کی طرح بھی تھی کنیز بھی تھی تو وہ خاندان کا ایک فرد تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ انتہائی اس نے اخلاق سے پیش آیا کرتے تھے آپ ان کو اہمیت دیا کرتے ان کا احترام کیا کرتے تھے حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی رہے تھے ام ایمن پاس بیٹھی تھے ان میں کہا اللہ کے رسول مجھے بھی پانی پلا دے میں نے ام ایمن سے کہا کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہی ہو انہوں نے کہا میں کیوں نہ کہوں میں نے ان کی بہت زیادہ خدمت کی ہے اب میرا اتنا بھی حق نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پروایا امی امن سچ کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے مبارک ہاتھ سے پانی پلائے اور یہ کوئی چمبے کی بات ہے نہ ہی اس پر حیرزدہ ہونے کی ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو خالق کائنات نے یہ ارشاد فرمایا یعنی آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر پائز ہیں امی امن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غمی اور خوشی میں شرکت سیدہ امی امن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خاندان کے ایک فرد کی طرح رہتی تھی جب اہل خانہ خوش ہوتے تو یہ خوش ہوتی جب وہ کسی غم میں مبتلا ہوتے تو یہ بھی غمگین ہو جاتی امی امن ہر صورت حق کی مدد کرتی جھوٹ اور بہتان کی مخالفت کرتی جب منافقین نے امل مومنی سیدہ عائشہ صدیقہ بنت عبی بکر پر بہتان تراشا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی امن سے پوچھا کہ تم عائشہ کے بارے میں کیا جانتی ہو وہ تمہاری نظر میں کیسی ہے تو امی امن نے برملا کہا اہلا کے رسول میں اپٹکانوں اور آنکھوں کا اچھی طرح خیال رکھتی ہیں میری معلومات کے مطابق عائشہ صدیقہ سراپہ خیر و برکت ہے اسلام کی برکت سے وہ شاہرائے ہدایت پر گامزن تھی وہ کبھی حق سے سرے مو بھی منحرط نہیں ہوتی تھی بہتان باننے والے خائب و خاصر ہو گئے اور انہوں نے یہ الزام تراشی کی اور بہت بڑا ظلم کیا اتھین اللہ وہ علیم و خبیر جس نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام قرار دے دیا اس نے ظلم کو اپنے بندوں کے دنوان بھی حرام قرار دیا تو بہرحال قرآن مجید میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حق میں آیات نازل ہوئیں اور آپ کا دفاع ہوا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے بڑھ کر خود دفاع کیا سیدہ برکت بنت سالوہ ام المومنی سیدہ خدیجہ کی وفات پر موجود تھی انہوں نے ان کو اپنے ہاتھ سے غسل دیا اور پھر انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کو غسل دیا سعودہ بنت زمہ کو غسل دیا ام سلمہ کو غسل دیا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے خاندان کے سارے کاموں میں خوشی غمی میں شریف رہتی تھی اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو حضرت ام امن جو تھی وہ بہت روئی تھی کسی نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہیں تو انہوں نے جواب دیا اللہ کی قسم میں جانتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں لیکن میں تو اس وحی پر رو رہی ہوں جو آسمان سے ہم سے منفتے ہو گئی کتنی بڑی حکمت کی بات ہے یعنی ایک غلام عورت ہے لیکن کتنی سمجھدار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی جگہ لیکن اس محبت کی جو وجہ ہے کہ آپ ہم تک حق کا پیغام لائے ہیں اور آپ پر آسمان سے وحی نازل ہوتی تھی اب آپ کے بعد کسی اور پر وہ وحی نہیں آئے گی تو اس وحی کے ختم ہونے پر وہ رو رہی تھی یہ آپ کی وفات کا بھی صدمہ تھا لیکن اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہراز تعلیم آنے کا سلسلہ تھا وہ جب منکتے ہو تو اس پر بھی رو رہی ہیں کیونکہ وہی تعلیم کا ذریعہ ہے کہ اب وہ نہیں آئے گی انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وفات پائی تھی میں آج صبح بھی اپنے شوہر سے بات کر رہی تھی کہ آج دنیا میں لوگ بڑی بڑی ڈگریہ لیتے ہیں ترہ ترہ کے فلسفے جھاڑتے ہیں ترہ ترہ کی باتیں اتنی معلومات عام ہو گئی ہیں کہ آپ کسی بھی ٹاپک پر کیا کسی ورڈ پر بھی آپ گوگل میں ڈالیں تو ایک لسٹ آ جاتی ہے معلومات کی ویب سائٹس ہیں بلاغز ہیں ڈکشنریز ہیں مختلف فورمز ہیں کیا کچھ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود دنیا میں فساد ہی فساد نظر آتا ہے اور کام کرنے والے لوگ خال خالی کہیں ملتے ہیں وہ کیا چیز تھی وہ کیا راز تھا کہ صحابہ کرام میں یہ سب کچھ حاصل نہیں کیا لیکن جو بھی علم ان کے پاس تھا اس پر وہ ایسا عمل کرنے والے تھے کہ آتے دنیا بن گئے بڑے بڑے فلسفر اور بڑے بڑے دنیا کے بادشاہ اور مفکر اور سب ان کے آگے ہیچ نظر آتے ہیں آج وہی دین ہمارے پاس ہے لیکن ہماری زندگی میں اس کے اثرات نظر نہیں آتی تو کمی کہاں ہے ایمان میں کمی ہے یقین میں کمی ہے وہ ہر بات کو سچ سمجھ کے لیتے تھے آج ہمیں اس کے لیے روح چاہیے کیا اتنا کہہ دینا کافی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور سچ فرمایا اور اس کے کرنے میں یہ میری بلائی ہے اور اس کے مخالفت میں میرا نقصان ہی نقصان ہے ہمارے اندر اس درجے کی تصدیق ہے کوئی بھی بات جو ہم آپ کی سنیں اس درجے کی تصدیق تو نہیں کرتے کہ پورے کھلے دل کے ساتھ اسے قبول کریں اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے محبت ہے وہی ایمان کا حصہ ہے کہنے کے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے محبت ہے لیکن آپ کا جو کسچ ہے یہ جو آپ کا طریقہ ہے ہمیں نہیں اس سے محبت اسی لئے تو پھر ہمارے عمل میں وہ چیزیں نہیں آتی ہیں نہیں ہنڈر پرسنٹ نہیں لینے والے اس کو تو صحابہ نے ان چیزوں کو ہنڈر پرسنٹ لیا ہم ساتھ ساتھ اور چیزیں چلا رہے ہوتے ہیں چلی آگے چلتے ہیں چند باتیں اور ان کے بارے میں اور ان کے اہل خاندان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا بہت قریبی تعلق تھا اور یہ آپ کی خدمت جب آپ بچے تھے اس طور بھی کرتی رہے اور بڑے حکر بھی کرتی رہے ایک اور روایت میں آتا ہے امی آمن کہتی ہے میں نے آٹا چھانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے روٹی تیار کی چھنے میں آٹے کی تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے انہوں نے کہا کھانا ہم یہ اپنے علاقے میں بناتے ہیں تو میں نے پسند کیا کہ آپ کے لئے بھی اس میں سے روٹی بناو یعنی جیسے ہم لوگ کھاتے ہیں اسی طرح آپ کے لئے بناو آپ نے فرمایا اس بھوسے کو آٹے میں ڈال دو پھر روٹی بناو یعنی اس کو چھانو نہیں نکالو نہیں اس کو واپس ڈال کے پھر روٹی بناو یعنی تمہارے علاقے میں ہوگا کچھ لیکن فائدہ اسی میں ہے کہ چھان بورے کو ساتھ ہی کھایا جائے بلکل لیکن سنت سمجھ کے کمی اپناتے ہیں بلکل پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور پر بھی خیال رکھتی تھی انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کی طرف گئے تو میں بھی آپ کے ساتھ چل پڑا ام ایمن نے ایک برطن میں پینے کی چیز لائیں انس کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ انہوں نے آپ کو روزے سے پایا یا آپ نے اسے واپس لوٹا دیا تو وہ آپ پر چلانے لگی ان کو سوہنے لگی کہ آپ کیوں نہیں پی رہے جیسے کوئی اپنے بچوں کو ناراست ہوتا نا کہ پیئیں پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے درخت کچھ ان کو دیئے تھے انس من مالک کہتے ہیں کہ جب مہاجرین مکہ سے مدینہ آئے تو ان کے ساتھ کوئی بھی سامان نہیں تھا انسار زمین اور جائداد والے تھے یعنی مدینہ والے جو تھے تو انسار نے مہاجرین سے یہ معاملہ کیا کہ وہ اپنے باغات میں سے انہیں ہر سال حل دیا کریں گے اور اس کے بدل مہاجرین ان کے باغات میں کام کریں گے یعنی وہ کام کریں گے اور اس کا سیلے میں ان کو پھل دیا جائے گا انس کی والدہ جو امی سلم ہے حضرت عبداللہ بن عبی طلح کی والدہ بھی تھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خجور کے چند درخت دیئے تھے تو آپ نے وہ درخت اپنی لوڈی امی ایمن کو دے دیئے جو اسامہ بن زید کی والدہ تھی اب ہوا کیا کہ کچھ عرصے کے بعد وہ درخت واپس لوٹائے گئے اس کے بارے میں آتا ہے حضرت انس کہتے ہیں صحابہ نے اپنے باغ میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے چند خجور کے درخت بطور حدیہ مقرر کر دیئے تھے یعنی آپ کے نام کر دیئے تھے یہاں تک کہ قریضہ اور نظیر کے قبائل فتح ہو گئے تو آپ نے ان حدیوں کو واپس کر دیا کیونکہ اب مال غنیمت کسرے سے آگیا تھا تو آپ نے کہا مجھے ان درختوں کی ضرورت نہیں تم واپس لے لو میرے گھر والوں نے بھی مجھے اس خجور کو تمام کی تمام یا اس کا کچھ حصہ لینے کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ام ایمن کو دے دی تھی اتنے میں ام ایمن آگئی اور کپڑا میری گردن میں ڈال کے کہنے لگی قطن نہیں اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں یہ پھل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نہیں دیں گے یہ آپ مجھے دے چکے ہیں یعنی ان درختوں کے پھل یہ اسی طرح کی الفاظ انہوں نے بیان کیے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں تمہیں ان کے بدلے میں اتنا اور اتنا دوں گا تم ان کا مال واپس کرو لیکن وہ یہی کہہ جاری تھی نہیں اللہ کی قسم یعنی یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دے چکے تھے یہاں تک کہ آپ نے انہیں اس کے بدلے دس گنا زیادہ دیا تو انہوں نے ان کے درخت چھوڑ دی ایک اور چیز یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جو امی ایمن ہے ہاں علام ہے ہاں قدیز ہے ہاں عمر میں بڑی ان کے اپنی ایک شخصیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملے کا ایک طریقہ ہے اور آپ نے ان کی اس پرسنالیٹی کو کچلا نہیں آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ زد چھوڑ دو اور یہ بحث چھوڑ دو بلکہ ان کو بھی رازی کیا اور ان کو بھی کیا پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ان کے گھر آیا کرتے تھے ابو بکر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ آو ہم امی ایمن کی اسی طرح زیارت کریں یعنی ان کو وزٹ کرنے کے لئے جائیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کے لئے جائے کرتے تھے تیسے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا گھر الگ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر بھی تشریف لے جائے کرتے تھے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کس قدر رشتوں کو نبھانے والے کس قدر تعلقات کا خیال رکھنے والے تھے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ امی امن بلکہ ان کے شوہر اور ان کے بیٹے سے بھی محبت رکھتے تھے شوہر تو زیاد بن حارسہ تھے جن کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے بلکل واضح تھی اور اس کا آپ نے لوگوں کے سامنے بھی قرار کیا اور اس کے ساتھ زیادت اسامہ سے بھی آپ کو بہت محبت تھی عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور اس کا سردار اسامہ بن زید کو بنایا تو لوگوں نے اس کے بارے میں تھوڑی شکایت کی کہ اتنے ینگ لڑکے کو آپ نے کیسے لشکر کا امیر بنا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا اگر تم ان کی سرداری پر تانہ کرتے ہو تو تحقیق تم ان سے پہلے ان کے باپ کی سرداری پر تانہ کیا کرتے تھے حالانکہ اللہ کی قسم وہ امیر بنائے جانے کے لئے بہت زیادہ موضوع تھے اور دوسرے لوگوں سے زیادہ مجھے محبوب تھے اور اس کے بعد یہ اسامہ لوگوں سے زیادہ مجھے محبوب ہے یعنی تمہیں اگر اس کی محبت میں کوئی آرہ ہے تو یاد رکھو کہ مجھے اس سے محبت ہے یعنی اس محبت کا آپ نے برملہ اظہار کیا اور کہا جاتا ہے کہ جس لشکر میں زیاد بن حارسہ ہوتے تھے آپ ہمیشہ اس لشکر کا سردار انہی کو بنایا کرتے تھے اور بعض صحابہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت زیادہ زندہ ہوتے تو شاید آپ ان کو خلیفہ مقرر کرتے ہیں یعنی اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا کس قدر مرتبہ اور مقام تھا آپ کی نظر میں اور اس کے بعد پر ان کے بیٹے کا جب یہ چھوٹے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف حضرت حسن حسین کو بٹھاتے اور دوسری طرف حضرت اسامہ کو بٹھایا کرتے تھے ایک مرتبہ ان کو چوٹ لگ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خون صاف کرتے جا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اسامہ اگر بیٹی ہوتا تو ہم اس کو اچھے اچھے کپڑے پہناتے ہیں اسامہ اگر بیٹی ہوتا تو ہم اس کو زیور پہناتے ہیں اور ایک مرتبہ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اسامہ کا مو صاف کر دے تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو بچے کا مو صاف کرنا نہیں آتا بہرحال انہوں نے جب صاف کیا تو وہ ٹھیک سے صاف نہیں ہوا تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ نے حضرت اسامہ کا مو صاف کیا اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ بچے آپ کو کتنے پیارے تھے اسامہ بن زید کے آزاد کردہ غلام حرملہ سے روایت ہے کہ وہ عبداللہ بن عمر کے ساتھ تھے اتنے میں حجاج بن ایمن داخل ہوئے اس نے پھر رکوع سجود پوری طرح آدانی کیے تو ابن عمر نے کہا تم نماز کا عادہ کرو پھر جب وہ لوٹے تو ابن عمر نے مجھ سے پوچھا یہ کون ہے میں نے کہا حجاج بن ایمن بن ام ایمن ام ایمن کب ہوتا تو انہوں نے کہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے تو یقیناً اس سے بھی محبت کرتے یعنی حضرت ام ایمن سے اور حضرت زید سے اور عسامہ سے تو محبت تھی اگر ان کو دیکھتے تو ان سے بھی محبت کرتے پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عسامہ اور عم ایمن کی تمام اولاد سے محبت کو ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے لئے نکلتے تھے تو اپنے خاندان کے باقی لوگوں کے ساتھ حضرت عسامہ کو بھی ساتھ لے کے نکلتے تھے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ عید کے دن فضل بن عباس عبداللہ عم ایمن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلتے تھے یعنی اس قدر ان کا قریبی تعلق تھا آپ کے ساتھ یعنی آپ کے سارے خاندان کے لوگ اور اس کے ساتھ عم ایمن روڑوں کے خاندان کے لوگ ساتھ نکلتے تھے یعنی خوشی میں شرکت کی جو بات ابھی ہم نے پڑھی تھی اس کا ذکر ہو رہا ہے اور پھر حضرت زید بن حارسہ کی فضیلت تو آپ کو معلوم ہی ہے آپ نے فرمایا تھا تم ہمارے بھائی اور ہمارے دوست ہو اور بہت چھوٹی عمر میں یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے کہا جاتا ہے کہ یہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے تھے اور ان کے سر پر دو میڈیا بھی ہوتی تھی ان کو آپ نے اپنا مو بولا بیٹا کہا تھا اور آپ ان سے بہت محبت کرتے تھے آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ تم مجھ سے ہو یعنی میری طرف ہو اور تم مجھے لوگوں میں محبوب ترین ہو اس محبت کی وجہ سے کچھ لوگوں کو ان سے حسد بھی ہو گیا اور یہ بلکل نیچرل سی بات ہے کیا خیال ہے اگر کوئی آپ سے بہت محبت کا اظہار کرے تو جو باقی آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں ان کا کیا ریاکشن ہوتا ہے رشتوں میں یہ ہوتا ہے نا خاندانوں میں بھی ہوتا ہے جہاں بھی لوگ ہوتے ہیں تو ہر نعمت والے کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے تو ان کو بہت بڑی نعمت ملی تھی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی تو ہوا یہ کہ کچھ لوگوں نے حضرت ام ایمن پر شک کیا کہ اسامہ ان کے بیٹے ہیں کی نہیں تو ایک مرتبہ بن مدلج کا ایک شخص آیا جو قیافہ شناس تھا تو حضرت زید اور حضرت اسامہ دونوں چادر لے کے لیٹے ہوئے تھے تو دونوں کے پاؤں ننگے تھے تو آپ نے اس سے ایسی پوچھا کہ بتاؤ ان دونوں کا آپس میں کیا رشتہ ہے یعنی یہ تو دو پاؤں نظر آ رہے ہیں تو اس قیافہ شناس نے کہا کہ باپ بیٹا ہے اس کو نہیں پتہ تھی یہ دو پاؤں لیٹے ہیں تو اس سے ایک طرح تو وہ الزام بھی دور ہوا اور دوسرے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ کیا تم نے سنا کہ مدلج نے زید اور اسامہ کے صرف قدم دیکھ کے کیا بات کہی اس نے کہا ایک کے پاؤں دوسرے کے پاؤں سے ملتے ہوئے نظر آ رہا اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ باپ بیٹا ہے پھر حضرت زید کی اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اعتماد تھا کہ جب حضرت زینب کو مکہ سے لانا تھا تو آپ نے ان کو بھیجا تھا ان کی شہادت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے تھے حتیٰ کہ ان کے غم کی آثار آپ کے چہرے پر نمائیا تھے اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت زید بھی آپ سے بہت محبت کرتے تھے جب حضرت زید کے والد اور چچا کو پتا چلا کہ ان کا بیٹا کہاں پر ہے کسی نے لاکر ان کو مکہ بیش دیا تھے اور اسی وجہ سے وہ غلام تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو چوائز دی تھی کہ تم چاہو تو اپنے باپ اور چچا کے ساتھ اپنے گھر واپس سے لے جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اور چاہو تو میرے پاس رہو تو اس پر انہوں نے کس چیز کو افتیار دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر اس وقت آپ نے ان کو آزاد کر دیا اور ان کو اپنا بیٹا کہنا شروع کی جس کے وجہ سے ان کو زید بن محمد کہا جانے لگا جس کی بعد میں ممانعت ہو گئی تھی اسی طرح حضرت امی ایمن کے بیٹے ایمن جو تھے یہ بھی بہت سے غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے پھر حضرت اسامہ جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت صرف انیس سال کے تھے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہی عرصہ پہلے ان کو لشکر کا امیر مقرد کیا تھا جس میں کون کون شامل تھے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بھی جو ان کی سرکتگی میں جنگ کے لیے جا رہے تھے اور صحابہ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح حضرت اسامہ کو چاہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب نے اسامہ بن زید کے لیے تین ہزار پانچ سو وزیفہ مقرد کیا اور اپنے بیٹے کے لیے صرف تین ہزار مقرد کیا تو عبداللہ بن عمر نے اپنے والد سے کہا کہ آپ نے اسامہ کو مجھ پر کیوں فضیلت دی یعنی اس کا وزیفہ زیادہ ہے اور میرا کم ہے اللہ کی قسم وہ صرف ایک جنگ میں ہی مجھ سے سبقت لے گئے تھے انہوں نے کہا کیونکہ زید تمہارے والد سے زیادہ رسول اللہ کو محبوب تھے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اسامہ کے والد تمہارے والد سے زیادہ حضور کو پیارے تھے اور اسامہ تم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی محبت پر ترجیح دی تو اس وجہ سے چونکہ وہ آپ کے محبوب تھے تو میں ان کا وظیفہ زیادہ کرنا ہوں تمہاری نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عسامہ اور حسن کو گود میں لیتے اور فرماتے اے اللہ تو ان دونوں سے محبت کر بے شک میں بھی ان دونوں سے محبت کرتا پھر ان کو اپنے گود میں بٹھا کر ان کے لئے دعا کرتے تھے اے اللہ ان دونوں پر رحم کر میں بھی ان پر رحم کرتا ہوں پھر اسی طرح جب قریش کی ایک عورت فاطمہ مخزومیہ نے چوری کی تھی تو جب لوگوں نے کہا کہ ان کی سفارش کی جائے تو سوچا کہ کون سب سے زیادہ پیارہ ہے جو آپ سے جا کر بات کرے تو اس موقع پر بھی حضرت عسامہ کا انتخاب کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عسامہ رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر کا امیر بنایا تو بعض لوگوں نے باتیں کی اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم عسامہ پر اتراز کر رہے ہو حالانکہ وہ لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے پھر آپ نے یہ بھی فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ عسامہ سے محبت کریں پھر اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترجیح دی تھی بعض وقت آپ کو کوئی کھانے کی چیز پیش کی جاتی تو آپ اسے پی کر حضرت عسامہ کو دیا کرتے تھے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کو ایک چادر پہنائی اور جب دیکھا دوبارہ انہوں نے نہیں پہنی تو پوچھا کہ وہ چادر کہاں ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو پہنا دی ہے آپ نے فرمایا کہ وہ چادر پتلی تھی اپنی بیوی کو کہنا اس کے ریچے شمیس لگائے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اس کے جسم کے آزان امائی ہوں گے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی دیگر مواقع پر ان کو حدیعہ عطا کیا کرتے تھے پھر اسی طرح ایک مرتبہ ان سے غلطی ہو گئی تھی جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض بھی ہوئے تھے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ محبت اپنی جگہ لیکن غلط کام پر ناراضگی کا اظہار کرنا بھی حقیق کو قبول کرنے میں سے آتا ہے آپ میں سے کسی کو یاد ہے کہ اس سے وہ کونسی غلطی ہوئی تھی بلکل ایک مہم پر آپ نے ان کو بھیجا تو ہوا یہ کہ اس شخص کو جب حضرت اسامہ قتل کرنے لگے تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا تو آپ نے فرمایا یہ صرف جان بچانے کے لئے پڑھا تو آپ نے پھر بھی اس کو مار ڈالا تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تھا آپ بہت زیادہ ناراض ہوئے اور حضرت اسامہ بھی بہت پریشان ہوئے اور تمنا کی کہ کاش میں اس دن سے پہلے اسلام نہ لائے ہوتا تو اب اسلام لاتا تو میرا یہ گناہ معاف ہو جاتا اس واقعے میں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ہے ایک تھی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی سے محبت کی وجہ سے اسلاح کا پہلوں نہیں چھوڑتے تھے کہ ہمارے حال کے آتا ہے کہ ہم کسی سے محبت کرے تو ہم اس کے کوئی غلطی نظر نہیں آتے اور ہم اس کی اسلاح نہیں کرتے اور اگر کسی سے محبت نہ ہو تو اس کے اچھائیں بھی نظر نہیں آتے اور کیا بات پتہ چلتی اس واقع سے کہ اس غلطی کے باوجود آپ نے ان کو کام دینا نہیں چھوڑا تھا یعنی اگر سے ان سے یہ غلطی ہو چکی تھی لیکن پھر بھی آپ نے ان کو اگلی دفعہ لشکر کا امیر بنا دیا تو بعض اوقات کسی ایک غلطی کی وجہ سے خواہ وہ کتنی بڑی کیوں نہ ہو لوگوں سے ہمیشہ کے لئے تعلق نہیں کٹ لینا چاہیے ساتھ سے نیکیاں ہوتی ہیں تو ایک کیفیت سے پیدا ہونے لگتی کہ اب نیکیاں ہی ہوں گی کہ یہ دفعہ اتنی بڑی غلطی ہو جاتی ہے کہ اس انسان کو پچھتاتا رہ جاتی ہے اسی لئے بن قیم نے کہا نا کہ مجھے وہ غلطیاں ان نیکیوں سے زیادہ محبوب ہیں جو جنت میں لے جانے والی یعنی جو غلطیاں جنت میں لے جانے والی ہیں وہ ان نیکیوں سے زیادہ محبوب ہیں جو جہنم میں لے جانے والی تو بعض اوقات ایک انسان گناہ کر کے جنت میں پہنچ جاتا اور بعض لوگ نیکی کر کے جہنم میں پہنچ جاتے کونسی نیکی جہنم میں لے جانے والی جس کے اندر دکھاوا ہو اور کونسی برائی جنت میں لے جانے والی جس کے بعد انسان کو شدید ندامت ہو جیسے ان کو ندامت ہوئی اور شدید ریگریٹس ہو کہ انسان پھر مسلسل توبہ کرتا رہے مرض الوفات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہی بھیجا تھا ساب صحابہ کو اکٹھا کرنے کے لیے اور پھر اسی طرح حضرت صفیہ جب اعتقاق کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واپس چھوڑنے کے لیے گئے تو ان دنوں میں وہ حضرت اسامہ کے گھر پر رہ رہی تو ان کا قیام وہاں پر تھا پھر اسی طرح حضرت اسامہ کی شادی کی بھی فکر تھی اگرچہ بہت ینگ تھے کم عمر تھے لیکن اس کے باوجود ایک خاتون کو جب دو پروپوزل آئے ابو جہام اور معاویہ کا تو آپ نے ان کے بارے میں بتایا کہ وہ ٹھیک نہیں بلکہ اس کے مقابلے میں اسامہ سے تم شادی کر لو تو ان کو تھوڑی سی ججک تھی لیکن بعد منوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجھے ایسی خیر عطا کی کہ اس کی وجہ سے مجھ پر رشت کیا جانے لگا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے محسن سلوک کی بھی وسیعت کی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکل وفات کے قریب تھے تو حضرت اسامہ کمرے میں آئے تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے سمجھ لیا کہ یہ آپ میرے لئے دعا کر رہے ہیں پھر وہی دعا کا پہل ہو پھر اسی طرح حضرت اسامہ ان لوگوں میں سے تھے جو کعبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہوئے تھے حضرت بلال حضرت اسامہ پھر اسی طرح پتہ مکہ کے موقع پر آپ کے ساتھ سوار تھے حضرت اسامہ اکثر یہ سواری پر آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے حج کے سفر میں بھی آپ کے ساتھ سوار تھے اور حج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کیا کرتے تھے موضوع وغیرہ بھی آپ کو کرواتے اور آخری وقت تک یہ آپ کی خدمت میں مصروف ہوتے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے والے افراد میں بھی آپ شامل تھے جیسے امی ایمن ان کے والدہ ازواج متحرات کے غسل میں شامل ہوتی تھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے والوں میں شامل تھے حضرت علی فضل اور اسامہ باقی آپ کے گھری کے افراد تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کی بہت خبر تھی اور آپ کے عمل سے متعلق یہ حادیث آپ نے روایت کی ہیں لوگ ان سے مسئلہ مسائل بھی پوچھا کرتے تھے ان کی بعض روایات بھی ہیں جس میں ایک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ مرد جماعت چھوڑنے سے باز آئیں ورنہ میں ضرور ان کے گھر جلا ڈالوں گا اسی طرح یہ حدیث بھی انہی کی روایت کر رہا ہے کہ میں اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے بڑھ کر نقصان دینے والا کوئی اور فتنہ نہیں چھوڑ رہا پھر اسی طرح مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا اور کافر مسلمان کا نہیں ہوتا یہ حدیث بھی دردت اسامہ ہی سے روایت ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ام اعمن کے پوتے بھی ہیں محمد بن اسامہ بن زید یعنی اسامہ کے بیٹے محمد اور پھر حسن بن اسامہ بن زید تو یہ ہے خاندان ام اعمن کا اور یہ ہے ان کی زندگی ایک بہت بڑا سبق اس سارے شخصیت یا اس سارے خاندان کے بارے میں بتائیے کہ جو ایک بڑی بات آپ نے سیکھی ہو بلکل یعنی ان کے اندر جو ایمان اور اخلاص نظر آتا ہے اس کے وجہ سے جو یہ اتنے قریب ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی حیرت کی بات نہیں کہ بڑے بڑے صحابی موجود ہیں اور بڑے بڑے کارنامی کرنے والے لوگ موجود ہیں لیکن آپ کی محبتیں کس کے لئے زیادہ ہیں یعنی آپ کے محبوب کون ہیں اور ہم اپنی محبتوں کو دیکھیں ہم کس سے محبت کرتے ہیں ہماری محبتوں کی وجہ کیا ہے اور یہاں محبت کی بنیاد کیا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خاندان کے ساتھ خاضرت ام اعمن ہوں یا زید ہوں یا عسامہ ہوں یا ان کے بچے ہوں یہ ان سے محبت کی بنیاد کیا ہے کیا رنگ ہے کیا نسل ہے خاندان ہے مال ہے دنیا بھی جا ہے کیا ہے کبھی کسی کی شکل کو نہ دیکھو کبھی کسی کی سٹیٹس کو دیکھ کر محبت نہ کرو اس کے اندر کو دیکھ کر اس کے ایمان اور اخلاس اور ان کے جو عمل ہیں یا ان کی دین سے جو محبت اور ان کی قربانی ہے اس بنا پر ان سے محبت کرو ہماری محبتوں کی بنیادیں بھی ٹھیک نہیں ہیں اسی وجہ سے پھر ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں بلکل یعنی کسی دنیاوی مطلب یا مفاد کے لیے محبت نہیں نہ شکل و سورب کی بنیاد پر ہے نہ مال کی بنیاد پر نہ کسی دنیا کی سٹیٹس کی بنیاد یہ تینوں چیزیں تو ہے ہی نہیں یہاں پھر بھی اتنی محبت یس آج کل ہمارا سرمٹس کے ساتھ کیا روئیہ ہے ہمارا ایسے طبقات کے ساتھ کیا روئیہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں بلکل جس سے محبت کریں اس کی غلطی اس کو ضرور بتائیں جس بات سے نہ ڈریں کہ وہ آپ سے محبت کرنا چھوڑ دے گا کیونکہ پھر آپ کا کوئی خلوص نہیں ہے اس کے ساتھ کیونکہ وہ تو غلطی کرتا چلا جائے گا اور اس کی غلطی اور اس کا عیب اس کے اندر رہے گا اور آپ اس کو سمارنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں تھوڑی گھر کے لئے تو سب کو غصہ آئی جاتا ہے اس کو برداشت کر لیں محبت کی خاطر اس غصے کو برداشت کر لیں لیکن محبت کرنا نہ چھوڑیں کیونکہ اگر آپ محبت کرتا رہے تو دوسرا آپ سے ضرور محبت کرے گا اس سے نہ ڈرہ کریں کہ غلطی بتانے سے کوئی نراز ہو جائے گا ٹھیک ہے محبت سے بتائیں اور بتائیں ضرور برنا تو آپ دھوکہ دے رہے ہیں دوسرے کو کسی کی غلطی کو غلطی نہ کہنا یہ دھوکہ دینا نا اس کو جی جی آبولی نام سے ہو رہا ہے کہ ان کا نام برکت تھا ان کی زندگی میں برکت ان کی اولاد میں برکت ان اس طرح چیزوں سے ہوتے ہی ہو برکت ہی برکت اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکہ اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ علیکم و رحمت اللہ علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ